دنیا کے پانچ امیر ترین بیکاری روزانہ آپ کا کسی نہ کسی بیکاری سے واسطہ ضرور پڑتا ہوگا لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ جن بیکاریوں کو آپ بیگ دیتے ہیں وہ آپ سے کہی زیادہ دولت مند ہو آج ہم آپ کو ایسے پانچ بیکاریوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی مہانہ آمدن جان کر آپ کو یقین کرنا مشکل ہو جائے گا اردو کمپاس کی ایک نئی ویڈیو میں ہوشامرید نمبر ون سائمن رائٹ لندن سے تعلق رکھنے والا یہ چاریس سالہ شخص یوں کہ پروپیشنل طور پر ایک بیکاری ہے سائمن رائٹ دن میں آٹھ گھنٹے بیک مانگتا ہے نہ صرف یہ بیک مانگتا ہے بلکہ ویکینڈز میں یہ ایکسٹرہ ٹائم بھی دگاتا ہے سائمن رائٹ اپنے ایک کتے کے ساتھ لندن کی ایک ایٹیم مشین کے باہر بیٹھتا ہے اور اسی جگہ پر بیک مانگتا ہے اور یہ جگہ اس کی پسندیدہ جگہ ہے اسی جگہ بیٹھ کر سائمن رائٹ سالانہ پچاس ہزار پاؤنڈ تک کما لیتا ہے جو کہ تقریباً ایک کروڑ چتیس لاکھ پی کے آرد بنتے ہیں سائمن رائٹ لندن کے علاقے الہام میں رہتا ہے جہاں اس کی اپنی ذاتی پلیٹ بھی موجود ہے سائمن رائٹ کی پلیٹ کی قیمت تقریباً چھے کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے نمبر ٹو آئیشہ سو سالہ عمر رسیدہ ہاتون جو کہ سعودی عرب کے شہر جدہ کی سڑکوں پر بیٹھ کر بیک مانگا کرتی تھی آئیشہ نابینہ تھی اور کئی سال ایک ہی جگہ پٹ پات پر بیٹھی رہتی اور بیک مانگا کرتی تھی جب لوگ اس نابینہ عورت کو پٹ پات پر دیکھتے تھے تو ترس کا کر اس عورت کو پیسے دے جاتے تھے جب یہ عورت بیمار ہوئی تو اس نے ایک وسیحت لگی اور اپنے دوست کو وسیحت دے دی اور اس کو تحقید کی کہ جب وہ مر جائے تب ہی وسیحت کو کھول کے پڑا جائے جب آئیشہ مر گئی تو اس کی دوست نے وسیحت کو کھولا تو وہ حیران ہو گئی کیونکہ آئیشہ کے پاس تیس لاکھ سعودی ریال موجود تھے اور اس کے علاوہ آئیشہ کے پاس چار کروڑ کے زیورات بھی تھے ان سب کے علاوہ آئیشہ کے پاس جدہ کے علاقے میں چار بلڈنگز جن کی مالیت کروڑ روپے بنتی ہے آئیشہ نے اپنی ساری دولت ان بے گر لوگوں کے نام کر گئی جن کو وہ جانتی تھی نمبر تین ایرون کورے نیو یارک سٹی کا یہ ستانوے سالہ ایرون کورے سڑکوں پر بیک مانگتا تھا اس بوڑے شخص کے ہاتھوں میں اخبار دیکھ کر لوگ اس کو پیسے دے دیا کرتے تھے یہ ایک پروپیشنل بیکاری نہیں تھا بلکہ یہ ایک کومیڈین تھا ایرون کورے کے پاس اپنی ذاتی گھر بھی موجود تھا جس کی قیمت تقریباً ساٹھ کروڑ روپے سے زیادہ ہے ایرون کورے روزانہ تقریباً دو سو ڈالر کما لیتا تھا اور وہ ان پیسوں کو کیوبا کی ایک چیریٹی میں دے دیا کرتا تھا جو کہ بچوں کو پری عدویات پراہم کرنے کا کام کرتی تھی ایرون کورے اپنے کچھ پیسے نیوز پیپر میں لگا دیا کرتا تھا اور نیوز پیپر سے جو کمائی ہوتی تھی اس پر اپنا گزر بسر کرتا تھا نمبر تین ایک نمالوم شخص جو کہ اپنی بیٹی کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کر بیک مانگتا دیکھا جا رہا ہے ایک شخص نے اس بیکاری کی پوٹو کینچی اور گھر جا کر جب اس نے پوٹو کو زوم کیا تو وہ حیران ہو گیا کیونکہ اس کی بیٹی کے جیکٹ کے ساتھ ایک مرسیڈیز کی چابی لٹک رہی ہے اس کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ یہ بیکاری بھی بہت امیر ہے نمبر پانچ گیری تومسن گیری تومسن امریکہ کے شہر لیکزینڈین گینڈگی میں رہتا ہے یہ ویل چیر پر ہر وقت بیٹا دکائی دیتا ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے گیری تومسن اپنے ہاتھوں کو بھی ایسی شو کرواتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی طور پر بھی معذور ہے مگر لوگ یہ نہیں جانتے کہ گیری تومسن بیک مانگنے کے لیے صرف ایکٹنگ کرتا ہے گیری تومسن کا کہنا ہے کہ وہ سالانہ ایک لاکھ امریکی ڈالر کماتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک لاکھ امریکی ڈالر کو اگر بی کے آر میں کنورٹ کیا جائے تو کتنے بنتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا